اسلام علیکم دوستو رینکر ٹی وی میں خوش آمدی دوستو ہم نے اکثر اپنے بڑوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ آپ وہ گزائے کہاں رہیں تو سچائے بھی یہی ہے کیونکہ آج کل ہماری گزائے میں عام طور پر پروسیس شدہ گزائے موجود ہیں جن میں چکنائی چینی سوڈیوں اور کیلوریز کے زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے جس میں گزائیت تو قدرے کم ہی ہے ہی یہ نقصان دے بھی ہے اس کے علاوہ دیگر نقصان دے اجزاء جیسا کہ پریزروٹیو اور ٹرانس فیٹس ان گزاؤں کو انسانی جسم کے لئے اور بھی نقصان دے بنا دیتے ہیں حقیقت یہ یہی ہے صحت بخش خوراک وہ کھانے کی اشیاں ہیں جن میں گزائیت یا تو کم ہوتی ہے یا بلکل موجود نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ اچھا ذائقہ دار ضرور ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایک گوڈ ہیلتی لائف کے لئے ان پر قابو رکھنا ضروری ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ یہ صحت بخش غزاؤں کے بارے میں ڈسکس کروں گی لیکن ان کو جاننے سے پہلے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا اگر نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے لیکن بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ دوستو کاؤنڈ آن شروع کرتے ہیں نمبر ون شکر یعنی شوگر شوگر خالی کیلوریز کا ایک مکمل ذریعہ ہے لیکن چینل کا استعمال کرنے کا مطلوبہ طریقہ خوراک کے ذریعے ہے کیونکہ یہ قدرتی طور پر پھلوں سبزیوں کشک میواجات دودھ دودھ کی مسنوات میں پایا جاتا ہے مٹھائیاں کینڈی چاکلیٹ سوفٹ رنگز پھلوں کے جوس اور بسکٹس میں یہ انتہائی نقصان دے ہیں اس لیے ان کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے تاکہ چینی کو اتدال میں کھایا جا سکے نمبر ٹو کیفین کافی کیفین کا ایک بڑا ذریعہ ہے کافی کی پھلیاں یعنی بینز کیڑے مار ادویات اور جڑی بوٹی مار ادویات میں بھی استعمال کے لیے اگائی جاتی ہیں جو فطرت میں زہریلے ہیں کیفین چاکلیٹ کولا اور دیگر سوفٹ رنگز میں بھی پائی جاتی ہے اس لیے ان سے بچنا ہی بہتر ہے کیفین کے مسائل کی کچھ علامات سردد افسردگی بے خوابی ہائیڈ بلڈ پریشر تھکاوٹ وغیرہ ہیں دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ کیفین سے الرجک بھی ہوتے ہیں جیسا کہ انہی میں ایک مثال میری بھی ہے یہ سمٹائمز ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کا بھی باعث بنتی ہے جس سے آپ کو ٹانگو میں نہ صرف درد محسوس ہوتی ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے بہت سی چونٹیاں چل رہی ہیں اس کے علاوہ یہ یوٹی آئی کا باعث بھی بنتی ہیں جو کہ ایک انتہائی تکلیف دے مرض ہے لیکن اس سب کے ساتھ ہم یہ اہمیت بھی نہیں بھول سکتے ہیں کہ یہ بہت سی میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتی ہے نمبر تھری نمبر تھری پر میں جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں اس کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہے اس کی علاق کسی نشے سے کم نہیں ہے شاید یہ واحد فوڈ ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انتہائی موزر ہے تو دوستو یہاں ذکر ہو رہا ہے سوفٹ رنگز کا شوگر اور کیفین کی مقدار کی وجہ سے سوفٹ رنگز صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں ہربلٹیز لیمو پانی پانی کے ساتھ ان کی جگہ لے کر قضا سے سوفٹ رنگز کا استعمال ختم کیا جا سکتا ہے وہ ہمیں صرف اضافی کیللز فراہم کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں گردوں آنتوں جگر اور میدے کے مراز میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں جو لوگ ان کا بہت استعمال کرتے ہیں انہیں عام طور پر حازمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو کر دوسرے بہت سے آرگنز کو تباہ کر لیتے ہیں نمبر فور ریفائنڈ فوڈ ریفائنڈ فوڈ اور پروسسٹ فوڈ ان میٹیریل سے بنتے ہیں جن میں فائبر کا مواد نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے خوراک میں فائبر کی کمی کونسٹی پیشنٹ یعنی کبز آنتوں کی سستی کا باعث بنتی ہے اور بہترین صورتوں میں یہ بڑی آنت کے کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہے پھلوں اور سبزیوں کے ذریعے ہم اپنے جسم میں فائبرز کو پورا کرتے ہیں نمبر فائف سیٹوریٹڈ فیٹ سیٹوریٹڈ فیٹ زیادہ استعمال مٹاپے کولیسٹریل کی سطح میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں جو دل سے متعلق مسائل اور دیگر امراض کا باعث بنتے ہیں تمام تلی ہوئی غزائیں چکنائی والا گوش دیسی گی سیٹوریٹڈ فیٹس کے تحت آتے ہیں دوستو ہم سب لوگ زائقے کو بہت اہمیہ دیتے ہیں ایک ایسا کھانا جس میں تیل اور مسالہ کم ہوتا ہے مشکل ہی سے ہم اسے لذیذ مانتے ہیں اس لیے لوگ برپور مسالے دار اور تیل والے کھانوں کی طرف راغب ہوتے ہیں جسے انہیں زائقہ اور مزا آتا ہے اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ جب تک زندہ ہیں تب تک تو انجوائے کرنا چاہیے نمبر سکھ اینیمل پروٹین اگرچہ جانوروں کے پروٹین جیسا کہ فیش ایک دودھ کی مسوار چکن پروٹین کا مکمل ذریعہ فرام کرتے ہیں جو صحت کے لیے تو اچھا ہے لیکن اس سے زیادہ یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ جانوروں کی چربی کا سب سے مشہور ذریعہ جیسا کہ پنی سیچوریٹڈ فیٹ چربی اور گھی انسان کو نقصان پنچا سکتے ہیں اور چند بیماریوں کے سلسلے میں یہ منع بھی کر دیے جاتے ہیں ریڈ میٹ کا زیادہ استعمال آپ کو بلڈ پریشر یوریا اور یورک ایسٹ کا باعث بھی بنتا ہے جیسا کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ہر چیز کو اتدال میں استعمال کریں ہر چیز میں میانہ روی کا رستہ اختیار کریں سبحان اللہ نمبر سیون سوٹ سالٹ جسم کے لئے ضروری غزائیت ہے جو اس کے سیال توازن کو منظم کرنے دل کی تال کو برقرار رکھنے اسابی تحریکوں کو چلانے اور پٹھوں کو سکرنے میں مدد کرتا ہے جسم کی ضروریت کے لئے موتدل مقدار میں ٹیبل سالٹ یوز کرنا چاہیے نمک کی زیادہ مقدار ہائیڈ بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے زیادہ سوڈیم فوڈز ڈبے میں بند اور ٹن شدہ کھانے اچار والا گوشت انتہائی نمکین ناشتے کے اناڑ پینکیک بانز پیسٹریز بیکٹ سوپ اور چٹنی وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں نمبر ایٹ کھانا پکانے کا تیل دیسی گھی کی جگہ ریفائنڈ تیل استعمال کریں جزانہ دو تین چمچ تیل کا استعمال جسم کے ضروری کام کے لئے کافی ہے اپنے تیل کو گردش پر رکھیں تیل کو دوبارہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتے ہیں اور جسم میں ازاد ریڈیکلز پیدا کرتے ہیں نمبر نائن جنک فوڈ فرنچ فرائز برگر چیپس پیزا وغیرہ مجودہ نسل میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں وہ آپ کو صرف کافی مقدار میں کیللز فراہم کرتے ہیں جو خود بخود وزن میں اضافہ کا باعث بنتی ہے مٹاپے اور بچوں کے مٹاپے کی ایک بڑی وجہ جنک فوڈ کا استعمال ہے انہناسیر کے علاوہ کھانا پکانے کے غیر صحت مند حالات اور کالٹی کی نکافی جانچ جیسے عوامل فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ کی خطہ ناک نویت میں اضافہ کرتے ہیں نمبر ٹین فروزن فرنچ فرائز بہت سے گروں میں فرنچ فرائز بعض اوقات ناشتے دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے لیے سائٹ ڈشیز ہوتے ہیں فرنچ فرائز کے ایک واحد تین اون سرونگ میں پانچ سو میلی گرام سوڈیم کے ساتھ ساتھ آٹھ سے گیارہ کرام شربی اور تقریباً دو سو کیلیز ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس سے چھٹکارن نہیں حاصل کر سکتے چاہے وہ میں ہوں آپ ہوں آپ کے گھر کے بزرگ یا پھر بچے یہ سب ہی کو بہت پسند ہوتی ہے لیکن یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ کبھی کبھی کے استعمال اور انتہائی مناسب مقدار میں استعمال سے آپ کسی بھی نقصان سے بچ سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے آپ کے کمنٹس ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں دوستو اگر آپ اپنی پسند کی کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اظہار ضرور کر سکتے ہیں ہم جل سے جل اس ٹاپک پر ریسرچ کر کے آپ کے لئے ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے تو اپنے پسندیدہ موضوعات کے بارے میں جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہیٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ